ہلو آج ہم ایکسرسائز کریں گے اور وہ ایکسرسائز کسی جم میں جا کر یا کہیں ڈراؤن میں جا کر نہیں ہوگی بلکہ آپ اپنی سیٹ کے اوپر سوپوس اگر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہو بیٹھے بیٹھے ایکسرسائز کر سکتے ہو اس میں کوئی چلانگیں بارنے کی کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کوئی کودنے کی ضرورت ہوگی بیری ایزی ایکسرسائز آج کر کے اتنے ویزیس кош mail میں آپ کو ایزی جیسے Gelے جائے تو یہ چاہیے اور یہ گزارPER، اس طرح کی ہوگی کہ اس پر آپ کا پوراکا پورا地 جو ہے وہ اٹھن erschوجان اگر اسے گزار چیز ہوں کے میرے تین ایکسرسائز میں بتا رہی ہوں ایک ایکسرسائز آپ کے انا پاتھی ہوگی کچھ ایکسرسائز جاں ایکچھ اٹھٹ کدا ایک اٹھو ایکسرسائز جاں سEZąién سے اٹھ اٹھٹھ یہ 3 ایکسرسائزیں ہیں ایکسرسائزیں آپ اس کو ضرور دیکھئے اور اس کو اپنے پریکٹس میں لے کر آئیے گا انشاءاللہ آپ کو بہترینی ہوگا ایکسرسائز ہے اس طرح سے پہلی ایکسرسائز جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ مائگرین کتنا تکلیف کا پین ہے اور مائگرین کا اس کے لئے سب سے پہلے ایکسرسائز میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے وہ کرنا ہے وہ بلوکیج ہو جاتا ہے بلڈ میں جس کی وجہ سے آپ کو مائگرین ہوتا ہے تو ہم اس میں اکسیجن کی کمی ہوتی ہے بلڈ کے انتر اور وہ مائگرین کا سبب بن جاتا ہے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کس طرح سے زیادہ زیادہ انہیل اکسیجن پھر ہیں اچھا اس کے لئے ایکسرسائز ہے نمبر ورن ایک ایک آپ ناسترل کو بان کریئے اور اس ناسترل سے سانس اندر کھینچے اور اس ناسترل سے باہر اس سے اندر اور اس سے باہر ٹھیک ہے فل لمبا سانس فل اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد giaب ناصرین کا ناسترل میں انترزل کریں میں انہیل کریں اور متز هو یہ ایک ناسترل Irene باب تک یہ ہے زیادہ ناسترل دول SO یہ ناسرل sev سے بڑھ Vermont ہوتا ہے تو آپ کو مائگرین ہوتا ہے تو آپ کو یہ اس ایکسرسائز میں آپ کا دونوں نوسترز جب کھلے ہوں گے تو ہوپفولی آپ کو مائیلڈ ہے یا سویر ہے یا سویر ہے کسی بھی سب کا مائیگرین آپ کو نہیں ہوگا تو یہ ایکسرسائز ہے ہماری ایکسرسائز یہ لے کے آتے ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارا ہارٹ اور یہ لنگز بغیرہ سب کس طرح سے صحیح رہے گی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے سانس آپ نے مو بلکل بند رکھتا ہے سانس آپ نے نوز سے ہی اندر کھیچ رہا ہے اور سانس نوز سے ہی باہر نکالنی ہے پورا 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 لمبا سانس لینا ہے یہاں پر یہ سارا پورشن آپ کا بھرکنگ میں آنا چاہیے سانس کے ہوا جو ہے پوری اکسیجن آپ نے اندر انہیل کریں اور اسی طرح سے پھر باہر نکال دیں یہ بھی 3 منٹس کے لئے اس کو آپ کریں تو ہوپلی آپ کا لنگز جب بلکل کلیر ہوں گے اکسیجن فلی آپ کے اندر جائے گی آپ کے پلنٹ میں جتنی زیادہ اچھی اکسیجن جائے گی آپ کا باڈی سسٹم اتنا زیادہ بہتر واک کرے گا اور آپ کو کسی قسم کے کئی ڈاکٹر کے پاس دیلی جو آپ چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کے پلنٹ سر میں درد ہو رہی ہے ہمارے ہمارے ٹونسلز ہو گئے ہیں ہمیں لنگز کا پرابلم ہو گیا ہے یا کچھ اس طرح کا تو یہ سارے پرابلم میں انشاءاللہ 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 جتنی بھی سب چیزیں ہیں وہ سارا کلیر ہوگا اس میں آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ ایکسرسائز دیکھئے اس میں سانس کو ہم نے اندر کی طرف کھینچا ہے فل ایسے اندر پیٹ کو اندر کرنا ہے پیٹ اندر کریں گے سانس اندر کھینچا اور نوز سے ہم نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو باہر نکالنا ہے آواز آئے آپ کو سانس پیٹ اندر جائے گا اور آواز کے ساتھ سانس اپنے باہر نکال دیں گے جھٹکے کے ساتھ یہ اس طرح سے کلیر ہے سمجھا گی ہوگی یہ پیٹ کو فل اندر کھینچا ہے آپ نے اور یہ سارا پیٹ آپ کا فل ایکسرسائز ہوگا اور اس سے آپ کو یہ جو ہم گرم پانی پیتے ہیں کیوے وغیرہ پیتے ہیں اور پیٹ اندر کرنے کے لیے اس سے آپ کا پیٹ بھی اندر ہو جائے گا یہ سارا اس طرح سے یہ دیس تھری ایکسرسائزز ویری ایمپورٹن ایکسرسائزز میں بار بار اس کو سٹرس دے کے کہہ رہی ہوں کہ آپ ان ایکسرسائزز کو ضرور کریے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کتنی ہیلدی لائف آپ جو جائیں گے تینکیو سو ویری مچ